آج کی نشست کوئی آتھ گھنٹے پہ مشتمید ہوگی اور جو بحث چل رہی ہے اس میں ایک چیز سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث تیردی رحمت اللہ علیہ ان کی اپنی شخصیت کی کچھ ڈائمنشنز ہیں وہ ایک ہی وقت میں متعدد سمجھیں جہاد رکھتے ہیں اور ان کی ایک جہد ایک سمجھ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو لغاالہ نے غیر معمولی طور پر علم انعائیت فرمایا تھا اور ان کی زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری اور انہوں نے کمال کی بات یہ کی کہ ہر فن میں اپنے شاگرد پیدا کر دی اور شاگرد تیار کرنے کے بعد وہ یکس ہو گئے اور جو آدمی جس فن کا پڑھنے کا اندیا ظاہر کرتا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس شاگرد کے حوالے کر دیتے تھے اور خود وہ زمانہ وہ حالات ایسے تھے کہ ان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اکیلے وہی نئی ہندوستان پورے میں علم گونج رہا تھا اور ایک ایک نواب کئی کئی سو علماء کی سرپرستی کر رہا تھا یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسے علماء ملیں گے ایسے نواب ملیں گے کہ ایک ایک نواب جو تھا نونوں سو علماء کو اپنی غیاصت میں رکھے گئے تھے تونسہ شریف کی جو گدی ہے یہ لوگ اگرچہ بعد کے دور کے ہیں لیکن اس خانقہ میں وہ یقوقت ساٹھ ساٹھ ستر ستر مفتیوں کے درجے کے عالم رہتے تھے کوئی انہیں مفتی کہے یا نہ کہے لیکن اپنے علم میں منطق فلسفہ صرف ناف دیگر علوم ان میں وہ اس درجے پر فائزتے کے اتھارٹی تھے اس ماحول میں رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھی ایسے ہی تھا اور علماء آتے تھے رہتے تھے اور رحمت اللہ علیہ پھلت ایک قصوہ ہے دلی میں جب زیادہ شور شرابہ ہوتا تھا تو وہاں تشیف لے جاتے تھے اور تحریر تصنیف اور تعلیف کا کام وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ کتابوں کے حوالے دیں کی ایک اور علم میں ان کا مقام یا اس کی ایک شاخ ہے کہ بعض کتابیں ازالت الخفا وغیرہ دیکھیں تو اس میں وہ حوالے دیتے ہیں کہ فلان کتاب میں یہ روایت ہے فلان جگہ ایسے ہے فلان جگہ ایسے ہے اور فلان نے یہ لکھا ہے لیکن کئی کتابیں مثل یہی وجہ اللہ البالغہ ہے تفہیماتِ الہیہ ہے سطعات ہے علماءات ہے اس میں جب وہ لکھتے ہیں تو کبھی تو بالکل عقل کی بات کبھی وہ اپنے حالات کا تجزیہ اور کبھی الہامی باتیں وہ اس طرح سے لکھتے ہیں تو بالکل عقلی باتیں اور تجزیہ کرنا اور الہامات اس میں کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں اس کی حجت اللہ میں بھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے زیادہ زیادہ احادیث کی کتابوں کے حوالے دیئیں یا پھر انہوں نے منطق فلسفہ کی بات کی ہے تو استلاحات استعمال کی ہیں یا علم نجوم کی بات کی ہے تو اس کی بھی استلاحات استعمال کی ہیں مگر علم ان کا اتنا ٹھوس تھا کہ ان کو سمجھنے کے واسطے بھی بڑا علم چاہتے ہیں حضرت شاہب العزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ والد صبح ناشتہ کر کے تشریف لاتے تھے اپنے مسلے پہ بیٹھ جاتے تھے لکھنا شروع کرتے تھے اور دوپہر کے ڈھلنے تک نہ وہ اپنا پہلو کو ہی بدلتے تھے نہ اٹھتے تھے نہ ادھر ادھر دیکھتے تھے بس خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے چار چار پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے گرمیاں بھی آخر دیکھیں آپ اور سردیوں میں وقت تھوڑا ہوتا ہے اتنا کوئی آدمی پہلو بھی نہ بتلے اور مسلسل لکھتا پڑھتا رہے تو آخر پہ زندگی میں جتنا بڑا سرمایہ ہونا چاہیے وہ چھوڑ کر کے شبلی نمانی کبھی ہی حال تھا سید سلمان ندوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ شبلی کو ہم نے دیکھا آتے تھے کتابیں دیکھتے تھے جو چیزیں ہمارے ذمہ کام ہوتا تھا وہیں دکھا دیتے تھے بس روز چار پانچ صفحے لکھتے تھے چھپتی بس وہ چار پانچ صفحے لکھتے لکھتے اتنی کتابیں ان کی ہو گئیں امام انرکیت پہ آپ دیکھئے وسالی پہ دیکھئے امام روم پہ دیکھئے سیرت کی ان کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھئے پھر جزیہ کتاب لکھی وہ دیکھئے پھر مقالات شبلی جو ان کے مضامین شائع ہوئے ہیں وہ دیکھئے اسی طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا 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 کام بھی اگر مسلسل اور تسلسل اور پابندی کے ساتھ کیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں دوسرا بڑا نمائیں پہلو ان کا اس وقت کے حالات کا تجزیہ کرنا تھا اس وقت ہندوستان میں جو قوتیں غالب آ رہی تھیں ان کے متعلق لکھنا خطوط خاص طور پر ان کے سیاسی خطوط رمان کیے جائیں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کام کروایا مولانا آزاد چونکہ خود بھی صاحب علم تھے پڑھے لکھے تھے اگر یہ سیاست کی مصیبت نہ آتی اور مولانا اس میں نہ چلے جاتی اس میدان میں تو وہ اپنے وقت کے بڑے نابغہ روزگار شخصیت اس سے بھی بنتی اس سے بھی بڑی شخصیت بنتی جو آج ہماری نظر ہے لیکن انہوں نے آخری دم تک علمی مشاغل پھر بھی نہیں چھوڑے اور انہوں نے شاہد اللہ صاحب رحمت اللہ کی سیاسی خطوط مرتب کروائے اور ان سیاسی خطوط میں آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے ملک کے ہندوستان کے حالات کا تجزیہ کرتے ہیں مرہٹے جو غالب آ رہے تھے ہندو ان کے متعلق ان کا کیا فلسفہ اور نظریہ ہے پھر اسی طرح روحیلے ان کے متعلق کیا ہے پھر احمد شاہد دالی اس کو متوجہ کرنا نواب نجیب الدولہ کی ساری قوتیں اور پھر لکھنا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ حملہ کریں گے نہیں کریں گے ہندووں کی اور ان 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 حملہ آپروں کی کمر توڑ کے رکھنی ہے اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں اللہ سے سلسلے میں رجوع کروں دعا ماما اور ملع عالی وہاں تک رابطہ کروں کہ ہمارے ملک میں یہ کام ہونا چاہیے یہ چیز میں کروں اگر آپ خود ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ کی توفیق آپ کے حملے کے ساتھ ہوگی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پھر شاہد اللہ رحمت اللہ علیہ میں یہ بڑا کمال تھا لیکن ایک جہد اللہ جانتا ہے حضرت کی ساری کتابیں اگر سامنے آئیں اور اس زمانے کی بہت سی چیزیں یہ بڑا بڑا علم کا نقصان ہو گیا کہ انیسویں صدی کی ہزاروں چیزیں غائب ہیں یہ یوں کہ یہ کہ لاکھوں غائب ہیں اور ہزاروں ابھی پردہ اخفا میں ہیں لاکھوں اس طرح سے غائب ہیں کہ وہ ساری صدی اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سب انتشار کی نظر ہو گئی کبھی سکھ حملہ کر رہے ہیں سکھوں کی حکومت اٹھارہ سو پچاس میں ختم ہو گئی تو عمریز حملہ کر رہے ہیں اٹھارہ سو تین میں دلی پہ حملہ ہو رہا ہے ہندوستان سارا اکھار پچھار کا شکار رہا ہے اور اس کے نتیجے میں علم جو تھا یہ برباد ہوا اور علم کی چیزیں آکے پہنچی نہیں مثلا حضرت شاہداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اردو میں قرآن پاک کا ترچمہ کیا اور اب دنیا میں ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت شاہداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات پہ صحیح معنی میں کوئی آدمی چار سفر بھی لکسٹاو کی شخصیت تھی پتہ ہی نہیں چلتا پچھلے پچیس تیس سال سے ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں سے یہ حالات ملیں یہ شخصیت تھی کیا حضرت شاہداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلافت دی تھی خود وہ بزرگ کون تھے ان کے پیچھے کون سا سلسلہ تھا کیا چیز تھی شاہدالل صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ پتہ نہیں چلتا کہیں سمجھ ہی نہیں آتی شاہداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اپنی چیزیں ان کے گھرانے میں لکھی گئی چیزیں حضرت شاہداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اردو ترجمے کے علاوہ چیزیں ہیں شاہداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی چیزیں ہیں یہ سب تھی سب انیسویں صدی میں لکھی گئیں اٹھارہ سو دس میں اٹھارہ سو بیس میں اٹھارہ سو تیس میں بولی سینہ سے پڑھ کر ان لوگوں نے کام کیا ہے بعض چیزوں میں لیکن کچھ پتہ نہیں پتہ چیزیں بس نام مل جاتا ہے افلاں چیز حضرت نے لکھی ہے افلاں چیز لکھی تو لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود نہیں ہے اور ہزاروں ایسی ہیں جو اب تک کتب خانوں میں پڑھی ہوئی ہیں اور کوئی آدمی پڑھنے والا نہیں کوئی آدمی چھاپنے والا نہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ڈیر سو سال کے بعد جا کر حضرت شاہر افیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے رسائل شائع ہوئے ہیں تقریباً ڈیر سو سال بن جاتے ہیں وہ لکھ کے چلے گئے اور پھر وہ بوسیدہ سالت میں پڑھے گئے اور پھر گجنہ والا سے محمد الحمی صاحب سواتی رحمت اللہ علیہ نے کیوں کو شائع کیا تو پتہ چلا کہ اچھا حضرت نے یہ بھی فلسفے میں لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے یہ سب علم کا میدان ہے اور انیسویں صدی میں وہ تباہیاں مچھی پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی ہو گئی پھر انگریز آگئے یہ ہو گیا پھر اس کے بعد تحریک پاکستان چل پڑی پھر انگریزوں نے اٹھارہ سو ستر کے بعد جو شخصیات پیدا ہوئی ہیں بڑے بڑی لوگ پیدا ہوئے ہیں جس مسلک اور جس مکتبہ فکر سے بھی تھے لیکن اس سیاست میں پھر حتیٰ کے انیس سو سنتالیس میں دیکھیں سب آگ اور خون ہی خون ہیں آگ ہی آگ ہے اور ایسے ایسے مصبریں جلے ایسی ایسی چیزیں جلیں ایسے ایسے علماء حتیٰ کے انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگہ آزادی میں ایک ہزار کے قریب قریب دو علماء کو ہم جانتے ہیں کہ اسے کہا پھانسی چڑھا دو کوئی مقدمہ نہیں کچھ نہیں پھانسی چڑھا دو یہ اردو کے بڑے مشہور بہت مشہور عدیب ہیں محمد حسین آزاد ارکان خمسہ میں سمجھے جاتے ہیں آبی آیات ہر چیز کے حوالے آپ کو ملیں گے اردو عدب میں بڑا کام کیا ان کے والد مولی محمد باقر تھے اہل تشیعوں کے چوٹی کے علماء میں سے اور شیعہ حضرات میں علم میں دلی میں ان کے پائے کے کم لوگ تھے اور غالباً انہوں نے اردو کا پہلا اخبار شروع کیا تھا اور اخبار میں کہیں یہ آگئی بات قسطاون کے جنگی آزادی کا فتوہ اور گورے ان کے گھر آئے اور یہ لاکھوں بطی اللہ نے بہت کچھ تھی اس دمانے میں پریس لگایا ہوا تھا اور ان کی عورتیں سیدزادیاں کبھی گھر سے جو نہیں تھیں انگریز آئے سب لٹا گیا اور کھاڑے اس کو پھانسی چنانچہ ان کے محلے میں ان کے درخت پر ان کی لاش رٹکا دی گئی پھانسی دے دی گئی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ انگریز حکومت کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کا یہ حشر ہوگا سیاست میں تخلی نہیں دینا اور یہ رات و راہ بھاگیں ہیں اب بھاگ کے جاتے ایک ایسے وہ عورتیں جو کبھی گھر سے بار نہیں نکلی تھی چند میل کے پاس سے پہ جا کے گر گئیں چلے ہی نہیں جارتا اور پاؤں میں حبلے پڑھ گئے کرتی بیشاری لٹ گیا سب کچھ اور پھر محمد حسین آزاد وقت میں اوچھلے گئے پھر ایران کا سفر اختیار کر لیا ایران کا سفر اختیار کرنے کے بعد پھر بیٹی تھی بیٹی سے بڑی موت بیٹی نے ان کی جو مضامین لکھے ہیں اگر کوئی آدمی پڑھے سمجھ نہیں آتی کہ باپ نے لکھے ہیں کہ بیٹی نے لکھے اتنی اتنی اندہ لکھنے والی خاتون اللہ ہی جانے کیا ہوا لیکن کہتے ہیں کہ اس کے سسرال نے اسے جلا دیا تھا بس کہ موت کا حادثہ بلکل پاگل ہو گئے محمد حسین آزاد ایک دن راوی کے پل پہ کھڑے گئے اور پھر جتنی کتابیں تو اٹھا کے ساری راوی کے سفر اخت کرنی اور کھر چلے آئے پاگل پناہ ہو گیا تھا کہ ساری چیزیں یہ تو بلکل کچھ بھی نہیں ہیں اس جیسے ہزاروں واقعات ہوئے ہیں تو لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو برباد ہوگئیں اور ہزاروں ایسی ہیں جو اب تک نہیں چھپیں اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجزیہ ممکن کیا نہیں جا سکتا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ شاہد اللہ صاحب رحمت اللہ نے سارا تجزیہ کیا ہے اور حیرت یہ ہے کہ اس وقت انگریز بنگال تک پہنچ چکے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس خطرے پہ کیوں نہیں لکھا کہ برتی قفت تو یہ ہے اس کا کیا کرنے انگریز بنگال تک آ گئے ہیں ہندوستان کے ہاتھ میں جا رہا ہے اس کا اس کا سب چیزیں نکل رہی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کے بھی تک کوئی چیز ایسی سامنے آئی نہیں زیادہ جس سے استدلال کیا جا سکے یہ حضرت رحمت اللہ کی شخصیت کا دوسرا پہلو ہے اس سے رحمت اللہ رحمت اللہ کا تیسرا زندگی کا بڑا ممتاز پہلو ان کا تصفوف ہے ذکر اذکار مراقبات خاندانی طور پر صوفی وہ جو پورا سلسلہ چلنا تھا ایک تصفوف کا ان کا ان کے نانا بہت بڑے اولیاء اکرام نے ستے ان کی خانکہ تھی اپنے نانا کی جان نشین اور وارث تھے پھر انہوں نے بیعت کر دی تھی اپنے والد کی ان کے والد شاہد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شاہد الرحیم صاحب رحمت اللہ خلیفہ تھے اور وہ حضرت معصوم صاحب رحمت اللہ خلیفہ تھے یہ سارا سلسلہ اتنے قریب سے ہے اور پھر جو کچھ وہ لکھتے ہیں اپنے مقاشفات اور یہ چیزیں ایک سے ایک اتنے اندہ درجے کی چیزیں ہیں کہ اس سے انتازہ ہوتا ہے کہ قوت قدسیہ ملقیت رشتہ پن ان میں کتنا زیادہ تھا ہر چیز ان کی دیکھیں کمال کی چیز ہے اب جس آدمی کے حالت یہ ہو کہ وہ کہے کہ اس کی بات ملعہ آلہ تک پہنچتی ہے اس کی روحانیت کا کوئی ٹھکانہ بہت سے لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں وقت بتاتا ہے یہ دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے ان کی اپنی گلی سے باہر ان کی چیزیں نہیں نکلتی کچھ نہیں ہوتا بے برکتی جھوٹ سب جانتے ہیں صدیبادی سارا پول کل جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا اس سب جو کچھ بھی کیا ہے صرف صلحہ چشتیاں نظامیاں کی تباہی اور اب جو دعو بندی حلق ہے اس کی تباہی اس میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ جس طرح چشتی نظامی آخری زمانے کے جو مشاہد تھے انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے خلافتیں تقسیم کی ہیں اب یہ بھی یہی کر رہے ہیں جو مل گیا خلافت ہو گئی جس نے پیسے والے سے خلافت ہو گئی بغیر ذکر اذکار کے بغیر مراقبات کے بغیر کسی تربیت کے نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ گولڑا شریف کی قدی بہت بڑی چیز ہے ازبیر مہدلی شاہ صاحب رحمت اللہ کے کون مقابلہ کر سکتا تھا لیکن ان کے بعد جو خلافہ اور جو پھر اس طرح کلافتیں بڑھنا شروع ہی اب کون ہے جو اس قدی کو چلائے اور کون ہے جو اتنا پہز اور یہ چیز نے رجوع عام ہو حضرت شاہ سلمان صاحب تنسری رحمت اللہ علیہ جم کے ساٹھ سال وہ بہت بڑے ہستی رہی اس کے بعد یہ ہی ہوگا دو سو کلافہ چار سو کلافہ اور پانچ دو کلافہ یہی دیوبندیت نے کیا بغیر تربیت کے بغیر ذکر اذکار کے بغیر مراقبات کے حتیٰ کے جو ضروری علمیں اس کے بھی بغیر خلافتیں ہوتی گئیں اب وہ خلافتیں گلے پڑ رہی ہیں اب وہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ حتیٰ کے اہل السنہ کے عقیدے تک پہ ان کی مضبوطی جو نہیں رہی تو یہ وہ چیز ہے جس نے بربادی کی اسی لیے جتنے بھی سلسلے کے اعلیٰ درجے کے مشاہد تھے وہ باقاعدہ ایک ایک سبق لیتے تھے سبق کے پکا انہیں انتظار کرتے تھے بشارتیں بشارتیں نہیں لیتے تھے کہ تم اس مقام کے ہوگئے اور اس مقام پہ ہوگئے وہ جانتے تھے کون کتنے پانی میں اس کے بوجود جب تک ذکر اذکار مراقبات اس کی پختگی نہیں آ جاتی تھی وہ اس میں خلاقت کہا وہ تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا کوئی ذکر تیسی طرف مرید ہی بن جائے یعنی اتنی آسانی سے دیووند کے حلقے میں لوگ مرید نہیں بنتے تھے جتنی آسانی سے اب پیر بن جاتے اتنی آسانی سے مرید حضرت آنوی نفر اللہ مرکدون ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور حضرت علیہ مرکدونہ اس نے بیعت کی بات کی تو حضرت علیہ مرکدونہ اس سے کچھ باتیں کی اور اس سے فرمایا تم میں کبر کمرس ہے اس کا علاج کرو کئی برس کے بعد وہ آیا اور کہا حضرت بیعت کرنے اب کیا سوجی اس نے کہا حضرت آپ سچ کہتے تھے میں حقیقت میں متقبر آدمی حضرت علیہ مرکدونہ جاؤ میاں جب ہم کہتے تھے اگر اس سکھ مانی ہوتی تو اب تک کئی سے کہیں پہنچ چکے ہوتے اور علاج بھی ہوگیا ہوتا تو اتنا استغنا تھا کئی ملفزات لوگوں کو کھینجتے ہیں ہم بھگاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آؤ ہم کہتے ہیں جاؤ لوگ مریدوں کی دلاشتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو کام کرو اپنا ایک نے لکھا ہے کہ میں پھر چھوڑوں گا تو تم تو کل چھوڑوں گے نہ ہم آج ہی سے چھوڑتے ہیں خبردار جو ہندہ خط لکھا ہو یہ یہ سب چیزیں کیا ہیں وہ استغنا جو تھا وہ چیزیں تھیں ان لوگوں کے مزاج میں یہ چیز ختم ہو گئی اور یہی چیز کے بھی بائیس بنی تھی سیسے چشتیاں نظامیاں کے برواب جانے کے سیسے چشتیاں نظامیاں اب دنینا میں کہاں ہیں کوئی ایسے مشاہد جن کے بدلگ آدمی گئے کہ چشتی نظامی مشاہد میں سے یہ بہت بڑے دکھے کاتمی ہیں نہیں رہتا اسی طرح ہو جائے کرتا ہے اور یہ جنہی تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ارکا اپنا تصبب میں جو مقام تھا بہت بڑا ہمتے نانا پھر یہ ساری پھر حضرت کے مقاشفات پھر یہ کہنا کہ ساری دنیا میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے یہ میری حتیلی ہے فرمایا میں نے دیکھا ایک دن ساری دنیا کے عوریاء اکرام کو تو ایک دل اتنا روشن اور چمکدار تھا کہ اس کے آگے سب سب ممبتیاں اور اس شراغ پر سامنے کسی کا شراغ نہیں چلا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے کہا گیا دلی یہ وزرگ دیلی میں رہتے ہیں بڑی حیرتوی کہ ہمارے شہر کی ہیں میں نے کہا یہ آدمی یہ کون ان کا یہ اس کا دل ہے اس کی روحانی قوت ہے تو میں نے کہا کون ہے ان کا تمہارے حضرت مرزا مزر جانے جانا رحمت اللہ فرمایا میں نے جو ان کو نظر کی تو حضرت رحمت اللہ حضرت کوئی آدمی پورے عالم اسلام میں نظر نہیں آیا جتنے مؤثر وہ آدمی تھے یہ سب چیز ہیں حرشاہ صاحب رحمت اللہ لکھا ہے مجھے اللہ تعالی نے الہام کیا اور مجھے کہا کہ ہم تم سے اتنا بڑا کام لینے والے ہیں کہ اندہ اس برے صغیر میں جتنے لوگ آئیں گے دین کا کام کریں گے سب پہ سب تمہارے واسطے سے کریں گے اور ہم نے تم میں فقہ اور حدیث کو جمع کریں گے عشاء صاحب رحمت اللہ کا دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے کہا پورا ایک دور مجھ سے کھل رہا ہے مجھے امامت کا منصب انعید فرمایا گیا ہے لوگوں کئی ایک نیک ہے انہیں بھی جانتے ہیں جنہوں نے لکھا کہ میں مجدد ہوں یہ ہوں وہ ہوں اور آج مرے کل دوسرا دن اور خلفاء نے مرے بیل کے موٹے دی دے بہت کچھ گایا لیکن چالیس پجاس سال کے اندر سب ختم ہو گیا لوگ جانتے بھی نہیں کون تھا شاہ صاحب رحمت اللہ کے جو دعویٰ تھا وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے سترہ سو ساٹھ حضرت کا انتقال ہوا اٹھارہ سو ساٹھ انیس سو ساٹھ اور دوہزار پندرہ آگیا ہے یہ دھائی سو سال کے بعد بھی شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو کہا تھا کہ حدیث اور فقہ کا توافق کرنا ہے تب آگے کام چلے گا نہ ہنفی فقہ پہ ٹھیٹ ہنفی بن جاؤ اور جمع رو اور ڈٹے رو اس پہ یہ اب وقت نہیں آئے گا اور بالکل خالص ہے یہ حدیث ہو جاؤ یہ بھی نہیں ان دو رکھ جمع کرنا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کی ایسا کام ہے جو اب سامنے آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایسی چیز ہو گئی شاہ صاحب رحمت اللہ کے بعد حدیث کا جو شروع ہوا یہ شاہ صاحب رحمت اللہ کی زندگی کا تیسرا پہلو ہے تصوف کا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے کمال کیا ہے تصوف میں بھی اتنی انتہا کا درجہ تھا اور پھر ان کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ ان کے خلیفہ تھے ان کے بیٹے پھر سید رحمت شہید رحمت اللہ کی تحریک شاہ صاحب رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے آج صبح یہ مراقبے میں کہا گیا کہ ہم تمہاری اولاد سے حدیث کا کام لیں گے پھر مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری اولاد کا ایک حصہ مکہ مکرمہ میں بھیج دیں گے پھر وہاں اس سے حدیث کا کام لیں گے حضرت نے لکھ دیا کون جانتا تھا کہ شاہ عبدالعز صاحب رحمت اللہ نے حدیث پہ ہی کام کریں گے محدث تیل بھی نمیشہ کے لئے ان کے نام کا جز بن گیا پھر ان کے نواز سے شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ مکہ مکرمہ ہی جزت کر کے چلے گی پھر اٹھارہ سستاون کی جنگیہ وہاں جا کر حضرت نے حدیث پڑھائی شاہ عقوب صاحب رحمت اللہ جنگی کے بھائی انہوں نے حدیث پڑھائی شاہ صاحب رحمت اللہ کا یہ جو کشف تھا وہ پتہ نہیں سو سال یا اس سے بھی زیادہ مدت بھی جا کر پورا ہوا تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ سچائی کتی تھی جو دیکھتے تھے لکھتے گئے وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ زندگی کا تیسرہ اس یہ یہ جو حجت اللہ البالہ ہے نا اس میں شاہ صاحب رحمت اللہ اس باب کے متعلق جو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ الہام کیا ہے اللہ نے یہ چیز مجھ پر نازل کیا ہے یہ بہت بڑی چیز لوگ جانتے نہیں کہ ایک چیز ہے حدیث میں آگئے ایک چیز ہے قرآن کریم کی آئیت آگئی اس آئیت کو حالات پہ فٹ کیسے کرنا ہے یہ سمجھ بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا چور مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ چور جور نہیں کا ہاتھ کاٹ اب قرآن بلکل بیان نہیں کرتا کہ کتنی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ مثلا ایک آدمی نے کسی کا پین چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹ دے کوئی تو حد ہوگی نا آخر کسی جتنے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا ان سے کوئی پوچھے کہ خود یہ نماز میں یہ ایک رکوع اور دو سجدے کیوں ہیں بیلنس جو جاتا نا دو رکوع رکھ دیتے دو سجدے رکھ دیتے ایک سجدہ رکھ دیتے یہ کیا کیا یہ کہاں سے آیا ہے دو سجدے قرآن نے کہاں کہ اللہ تو کہتا ہے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو بس تو ایک سجدہ کہاں دو کیوں ہو گئے اللہ تعالیٰ رکوع کا حکم دیا تو تم ایک ہی رکوع کرتے اب جھک مار یں گے کہ حدیث میں یوں آیا سیرت وہ تو مانتے نہیں تم حدیث میں ایک بات آ جاتی ہے اب حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ نے ایک بات اشارت پر مار دی اس کی implementation کیسے ہوگی قرآن کہتا ہے چور کا ہاتھ کٹ تو کتنی مقدار پر چور کا ہاتھ کٹ جائے گا جس شخص کو آپ نے کہنا ہے یہ چور ہے اس کی کیا شرائط ہیں کہ یہ چور ہے مثلا اس انسان نے کسی کی جیب کٹ لی تو کیا یہ چور ہے یہ جیب کترہ کب کرے تشری ایک آدمی نے مجبوری میں کوئی چیز چھوڑا لی مثلا وہ بلڈ پیشر کا مریض تھا کوئی چیز اس پہ کھانی تھی دکان کسی میں گھس گیا اور چیز کھانی شروع کر دی تو کیا اس کا ہاتھ کٹ دینا مجبوری میں ایک چیز آدمی نے چھوڑا لی اس چھوڑ ہے یا نہیں اس کیا صرف اتنا کافی نہیں ہوا کر تا کہ قرآن میں ہوا یا ہے ایک سنٹی میٹر علم کی گہرائی نہیں ہوتی حدیث ہم بھی مانتے ہیں لیکن حدیث کا کیا کریں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو حالات چاہیئے وہ بھی کچھ دیکھتے ہیں کہ نہیں اور دو سال بعد آئے ہیں اور میری بیوی کیا بچے کی ولادت متوقع ہے اور اس کو سنسار کریں حج علی کریں مقدمہ ہوگیا سید عمر رضی اللہ نے ارادہ کھر لیا ایسی بات ایسی گفتنو کی جس سے بزاہی ہوتا تھا اور پھر بلائیا لوگوں کو مشورہ حضرت معاص نے کہا حضرت عمر نے جملہ غالبا دو ہی آدمیوں کے متعلق کہا ہے ایک سید علی رضی اللہ کے متعلق کہا تھا اور ایک حضرت معاص سے مشورہ ان کا میر نومین آپ کو اس عورت پہ اختیار ہے کہ آپ اس پہ حد جاری کر دیں وہ جو بچہ ہے اس کے جسم کا حصہ اس پہ تو آپ کو اختیار نہیں اس کا کیا قصور ہے سید عمر رضی اللہ کا لولا معاص لہ حلق عمر اگر معاص نہ ہوتا تو عمر تو برباد ہو کیا تھا کیا ہو جانتا پھر اتنی بڑی بات ہو جاتا اتنا بڑا غلط تھا فرحانت تو برباد ہو جاتا ہوا یہ بچے کی بلادت حضور کا انتظار کرو بچہ جب پیدا ہوا تو بڑا خوشی سے لحظ کہا حضرت اس کے دو دانت نکل آئیں اور یہ تو بالکل میرا بچہ ختم ہو گئی بات اب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اسے درے لگاؤ اب یہ جتنی باتیں سیدہ عمر رضی اللہ خود اور معاص حضرت انتظار کریں اور یہ کریں اور یہ کریں یہ تو ساری عقلی باتیں حدیث میں کہا ہی ہیں یہ تو اپنی عقل سے سوچی باتیں ہیں نا حدیث میں کہا ہی ہیں کچھ بھی نہیں اس لیے کبھی بات ہوتی سچی ہے اس کو سمجھ نے کے لئے دماغ چاہیے اور وہ آتا ہے علم کی گہرائی سے اور تقوی سے کہ وہ کیا ہے ایک آدمی بیت المال میں چوری کر لیتا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے سیدنا عمر رضی اللہ کو شکائط ہوئی کہ حضرت اس نے بیت المال سرکاری خزانے سے پیسے لے لیا اس عمر رضی اللہ کیسے کچھ نہ کہو اس کا بھی کوئی حق بنتا مدد تنخواہ تو اس سے دینی ہوتی ہے تو تنخواہ میں کٹ ہوتی ہو جائے کسی اور طرح سے اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا ایک آدمی نے کہا میرے غلام نے چین سے ایک آئینہ آیا تھا میری بیوی کا اور وہ آئینہ چورا لی ہے چین کا آئینہ بڑی قیمتی چیز سبجی جاتی ہے غلام بھی تمہارا آئینہ بھی 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 کچھ نہ کچھ حق بنتا ہوگا میں اس کے حق جاری نہیں کرتا اب آدمی سوچے اور کہے کہ حضرت وہ تو آیا قرآن میں آپ قرآن کی مخالفت میں چلتے یہ وہ چیز ہے اگر آپ غور سے پڑھیں آل تشریع کی کتابیں انہوں نے اس نکتے کو بہت اٹھا ہے انہوں نے کہا عمر نے یہاں یہاں قرآن کی مخالفت کی عمر نے یہاں یہاں حدیث کی مخالفت کی عمر 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 عزی رضی اللہ اثمان ایسے مخالفت کرتے رہے یہ وہ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ اسی بات پر کرتے ہیں اور اس کا سیدھا سادھا جواب کیا ہے کہ اچھا یار پھر آپ خود بتائیں سیدھا علی رضی اللہ نے کہا کا مخالفت سیدھا علی رضی اللہ نے قرآن سے کی سمجھ قرآن کہتا ہے انہی اللہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا خارجی ہزاروں کی تعداد میں مر گئے سیدھا علی رضی اللہ کے مقابلے میں قتل عام ہو گیا خارجی ہوگا وہ کہتے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مان نہیں اور آپ کہتے ہیں میری مان بھی تمہاری کی مان اللہ کی کی نہ مان نہیں عبدالللہ ابن عباس رضی اللہ آنم آگئے اور انہوں نے کہا کہ ایک ہرن کو مار دیا اب بتاؤ مسئلہ مجھے کہ وہ کیا کرے گا حالت احرام میں شکار من آیا نا اس زمانے میں جنگلات ہی تھے یہ تھوڑی تھی دنیا تو انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے تم میں سے دو دیاندار انصاف پسند جمع ہو کے ہرن کی قیمت لگائیں اور یہ قیمت اللہ کے راستے میں خیرات کی جائے تو عبداللہ ابن عباس فرمایا یہاں کیوں نہیں اللہ سے پوچھ لیتے مراد ان کی یہ دی انہوں دو آدمیوں کا جو فیصلہ ماننا ہے تو قرآن تو کہتا ہے اللہ کلاؤ کسی کا فیصلہ یہ ماننا اور یہاں کہتا ہے دو آدمیوں کی اپنی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس حدیث کو سمجھا کیسے اب کسی آدمی کی عقل امام عبو عیمد اللہ عرہ ان کے سارے پیجموں سے بڑھ جائے ہم کہتے ہیں بسم اللہ طواری تقلید کر لیتے ہیں لیکن جب تقلید اپنی مسجد کے امام صاحب کی کرنی تو سے بہتر نہیں مہونی پر امید اللہ کی کر امار ابن یاسر سیدنا علی رضی اللہ ان کے ساتھ تھے جنگ اور ان کا مرمومین یہ بتائیں کہ اگر فتح ہو بھی تو ہماری دوسری طرف صاحب اکرام رضی اللہ ان کا کیا کرنا سیدنا علی رضی اللہ ان کے جنازہ پڑھنا یہ یہ کافرت ہو رہی ہیں کہ ان پہ وہ احکامات لگیں جو احکامات غنیمت کی تقسیم اور عورتیں اور باندیاں اور غلام جو حضور صلی اللہ ان کا نق بلکل نہیں یہ امار ابن یاسر رضی اللہ بہت دعا مانتے تھے کہتے تھے اعائزم بالرحمان من فتنہ میں رحمان کی پناہ مانگتا ہوں آزمائش سے زندگی بار بار پڑھتے رہتے تھے اور سب سے بڑی آزمائش میں بنوط دلاؤ سیدن علی رضی اللہ سے پوچھا انہوں نے یہ جواب دیا تو ان کا امیر مومین اگر آپ یہ جواب نہ نہ دیتے لا نبائی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ جنگ میں نہ آتا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صحیح چیز سمجھے اور امار ابن یاسر کی شہادت ہوئی اور وہ صحابہ اکرام جو جنگ کے کناروں پر کھڑے دیکھ رہے تھے وہ سب کہتے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی حق کدھر ہے امار کو دیکھو امار کس کے ساتھ حضور صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ امار کو جو لوگ شہید کریں گے اس دن وہ زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے امار رضی اللہ انہیں گھر سے نکلے نوے کے قریب امور ہو گئی تھی تو کانوں سے سنائی کم دیتا تھا تو ان کے نوکر غلام نے انہیں دودھ پیش کیا صلی اللہ نے فرمایا کہ امار آخری چیز دنیا سے دودھ پی ہو گئے تو انہیں کہ اب تم نے پلا دیا نا اس صلی اللہ آج شہادت ہو جائے امار رضی اللہ نے شہید ہوئے اور اس کے ساتھ ہی صحابہ اکرام جو کناروں پر کھڑے تھے وہ تو فوج در فوج اور موج در سیدنا علی رضی اللہ سے آکھ مجھ کہ حضرت آپ حق پہ ہیں حضور صلی اللہ نے امار کے مطلق ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے امار کی شہادت بزار عمر بن العاص رضی اللہ جیسا آدمی ہل کے رہ گیا امار کی شہادت کا سنکے بھاگے حضرت معافی رضی اللہ عمر بن العاص حالانکہ اس پائے کے آدمی تھے کہ جب امواس میں تعوون پھیلا ہے سیدنا عمر رضی اللہ نے خالد ابن ولید کو ہٹا دیا تھا اپنے زمانے میں اور وہ خالد ابن ولید رضی اللہ کی معذولی کی سفارش اور ان کا معذول ہونا سیدنا وقر رضی اللہ سے مسلط کیا کافروں پہ میں اس تلوار کو نیام میں اپ ڈال بوں کہ حضرت مجھے نہیں بتا لیکن یہ خالد نے کیا خود آئے ہٹا جا انہیں ہٹایا ابو عویدہ بن جرار رضی اللہ کیوں کر دیا ابو عویدہ بن جرار رضی اللہ کے ساتھ جامل حضرت محاس رضی اللہ کیا تو سید عویدہ رضی اللہ نے لے لیا میں تو اسے خلافت دینے والا پھر حضرت معاذ رضی اللہ شہید ہو گئے سید عمر رضی اللہ انہوں دل کے رہ گئے کہ اتنی بڑے دو آدمی چلے گئے انہوں نے کہا میں تو معاذ کو خلافت دے دیتا بغیر کسی کے مشورے کے اور بات کیا کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ میری امت کے جتنے علمائیں قیامت میں ان کا امام یہ معاذ ہوگا اور معاذ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو امت کے علماء اس کے پیچھے چلیں گے پھر بھی معاذ اتنا آگے بڑھ پہاڑ کے بیچے جیسے کہتے ہیں یہ ساتھ ہی ہوتا ہے گلے گاؤں میں تو ہر سبان کے محاورے ہوتے ہیں فرمایا پتھر پھینکے اتنا دور معاذ سے لے گئے اتنے عالی مرتبت اور عالی سیدنا معاذ حضی اللہ انہوں ہل گئے کہ معاذ پیچھے لے گئے فرمایا میں کسی کو خلافت کی بنیاد انہوں نے بتا دی ان کا علم یہی وہ جھگڑا جتنے سیاسدان ہیں ان سے پوچھو یہ پڑھتے کتنا جو ان کا کام ہے یہ جانے ان سے پوچھو پڑھتے کتنا وزیر آدم صاحب کتنا وقت روز دیتے ہیں کتابیں پڑھنے صدر صاحب کتنا پڑھتے ہیں وزراء کتنا پڑھتے ہیں دیگر سیاسدان یہ کتنا پڑھتے ہیں اور یہی وہ مسئلہ اور یہی مسئلہ علماء کا بھی مولوی کتنا پڑھتے ہیں جہاں پر تعلیم نہیں ہے علم نہیں ہے مطالعہ نہیں ہے وہاں قیادت کیوں ہے علم بھی نہیں ہے اور ذکر بھی نہیں ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں اور جہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں وہاں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے ہی نہیں تو صرف یہ کہتے یار پڑھ سیاست کہہ دے ہو تو سیاست کو ہی پڑھ لو پتاؤ کہ آج امریکہ نے کہا کہا ہے برطانیہ نے کہا ہے عالمی منڈی جاری آپ کو اتنے ہی بتا ہو کہ سیاست آپ کا شباب اس ہی پڑھ یہ سیاست دان ہفتوں اخبار تک نہیں پڑھتے اور یہ قوم کی قیادت ہے یوں ہی قومیں بربال ہو جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں منمون سنگھ وزیر اعظم بن گیا لیکن اس نے کہا ہفتے میں ایک دن پڑھانے آیا کروں کہ اپنی یونیورسٹی میں جاتا تھا پڑھاتا اب تک پڑھتا ہے روزانہ پڑھتا ہے کیا کیا کتاب پڑھنی علم ہے اس بنیاد پر کیا سیدنا عمر رضی اللہ نے معاذ بن شاہب رضی اللہ نے کہا اتنا علم اللہ نے اسے دی میں تیسے خلیفہ بنا دیتا اور پھر اس کے بعد اب تیسرا آدمی عمر رضی اللہ نے عمر بن سیدنا عمر رضی اللہ جیسے مضبوط آساب کا آدمی دو صحابہ کرام رضی اللہ ان کی انتقال پہ ہل جانا ان کا اور پریشان ہو جانا ایک معمولی بات نہیں تو ایسی تھوڑا پریشان ہو جاتے تھے بڑی گہری سوچ سمجھ سب چیزوں کے مالک تھے تو اس دی صرف صرف تعلیم بلکہ یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں اللہ کا ذکر اللہ کی یاد تعلیم حالات تجزیہ پھر خدا کی طرف سے الہامات یہ سب کچھ شاہد اللہ رحمت اللہ میں جمع ہوا اور پھر جا کر انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں تحریض فرمائی اس کی وہ بہت سی جزوں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں فلان جگ آگیا اس پھر غور کر لو اب وہ آدمی غور کرتا ہے پھر پہنچتا ہے پھر پتہ جاتا ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ کی مراد کیا ہے انشاءاللہ اندہ پھر آگے اس سے بیس شروع کریں آگے آگے